یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیا جائیں گے جن کے کیلے یعنی بڑے نات لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے نہ تو ان کی قضاء آلے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزق کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا یعنی دوزق میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزقی دوزق میں جا چکیں گے اور دوزق سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا تو دوزق اور جنت کے درمیان میڑھے کی صورت میں موت لائے جائے گی اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہ آئے گی اور اے اہل دوزق اب موت نہ آئے گی اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزق کا رنج اور بڑھ جائے گا ارشاد باری ہے جس دن ہم کہیں گے دوزق سے کیا تو بھر چکی وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزقی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزق کہتا جائے گا کیا اور بھی ہے اور سب دوزقی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا حتی کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے جس کی ویہ سے دوزق سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں دوستو دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے مگر دوزق کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے دوزقیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ پھر صبر کرو یا نہ کرو تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں جیسا کہ تم کرتے تھے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا حضراتِ گرامی اب ذرا دوزقیوں کے کھانے پینے کے متعلق بھی سن لیجئے قرآنِ حکیم میں ہے دوزقیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے ذری کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا صاحبِ مرقات لکھتے ہیں کہ ذری ہجاز میں ایک کانٹے دار درخ کا نام ہے جس کی خباست کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتے اگر جانور اس کو کھالے تو مر جائے پھر لکھتے ہیں یہاں ذری سے آگ کے کانٹے مراد ہیں جو ایلوے سے کڑوے مردہ سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہوگی ارشادِ باری ہے آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جسے صرف گنہگار کھاتے ہیں قرآنِ حکیم میں ارشادِ باری ہے بے شک گنہگار کی غزہ پگلے ہوئے تامے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو تم زقوم کے درخت کھاؤگے اور اس سے اپنے پیٹ بھر لوگے پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیوگے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی دراصل وہ یعنی زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو وغیرہ میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر اور کیا ہی برا منظر ہوگا جبکہ اس درخت سے کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پییں گے اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پییں گے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کے غزائیں بکار ڈالے گا یعنی سب کڑوی ہو جائیں گے اب بتاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کی خوراک زقوم ہو سورہِ کحف میں ہے کہ اگر پیاس سے تڑپ کر فرما دیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھونڈ ڈالے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے قرآنِ حکیم میں ارشادِ خدا بندی ہے اس یعنی دوست کی کو پیپ کا وہ پانی پلائے جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا اور اس کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں یعنی ہر طرف سے ترہ ترہ کے عذاب دیکھ کر سمجھے گا کہ اب میں مرا اب مرا مگر مہا موت نہ ہوگی کہ مر کر ہی پاپ کر جائے اور عذاب سے رہائی ہو سکے سورہِ محمد میں ہے یار دوستیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا جو ان کی آنٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا سورہِ مزمل میں ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کے لئے ہمارے پاس بیڑیاں اور آک کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دوستیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا لہٰذا وہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے اس پر ان کو ذری کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے گا پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا اس کے اتارنے کے لئے تدبیر سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے لہٰذا پینے کی چیز طلب کریں گے چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کی سنڈاسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کر دیا جائے گا وہ سنڈاسیاں جب ان کے چہرے کے قریب ہوں گی تو ان کے چہروں کو بھونڈ ڈالیں گے پھر جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آتوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا سامین اگرامی عذاب کے مختلف طریقے ہیں دوزخ کے آگ اور اس کی سخت گرمی سامپ بچھو کھانے پینے کی چیزیں اندھیرہ یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا مگر جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا ہے دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا جن میں سے چند اس طرح ہیں ان کے سروں پر جلتا جلتا پانی ڈال دیا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر آ جائے گا یہ ہے سورت حج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا اس کے بعد پھر دوزکی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا سورہ حج میں ہے اور دوزکیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں وہ لوگ جب بھی دوزک کے گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جانیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکتے رہو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزک کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو اگر اس کے تمام جنات اور انسان مل کر اٹھانے چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکتے ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کے لوہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے گا سورہِ نسا میں ارشادِ باری ہے جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ دوسریوں کو روزانہ ستر ہزار مرتبہ آگ جلائے گی ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے حضراتِ گرامی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے موہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ربِ عز و جل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو ساپ خوزوں سے پلاؤں گا مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اپنے ذمہ یہ عہد کر لیا ہے کہ جو کوئی نشہ دار چیز پیے گا قیامت کے دن ضرور اس کو دوسخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلائے جائے گا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت شراب پینے کی تھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اللہ جل شانہو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہونے والی نہر سے پلائیں گے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو میراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قیچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا پھر اس کو دوزخ میں پھیک دیا جائے گا اس کی اطلیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے اس کا حال دیکھ کر دوزخیں اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلان تجھے کیا ہوا ہے کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا وہ کہے گا ہاں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا موزز سامین قسم قسم کے جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی عذیت دوزخیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو تانے دیں گے جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے چنانچہ سورہ علم سجدہ میں ارشاد ہے اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے سورہ احقاف میں ہے تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے انہیں تو حاصل کر چکے اب ذرا سنبھل جاؤ کیونکہ آج تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤگے اپنی اکڑ کے بدلے کہ تم خامخہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب فرمایا چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں پیا اور فرمایا یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا کیونکہ میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے زندگی میں مزے اڑائے لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں میرے پیارے دینی بہنوں اور بھائیوں اب تک دوزخ کے حالات بیان کیے گئے اب ذرا سنیے دوزخیوں کے حالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے اے آدم وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں موسیقی